موسیقی گوڑی ایونگ بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب بتائیں جلدی سے how are you guys کیسے ہیں سب لوگ تو شروع کرتے ہیں بچوں yes میں چلیے مول کے questions نہیں بن رہے بیٹا بلکل بنیں گے مول کے questions آپ سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مول کے questions نہ بنیں سر classes بیٹا بلکل 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 چلیے کچھ نہیں کچھ نہیں i am very much fine perfect بلکل تو سر stichometry j main بیٹا نہیں ہوگا آپ کو میں بتا چکا ہوں ایک بار آپ سمجھ لیجئے بات کو please try and understand j main نہیں ہوگا تو اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے بچوں شروع کریں گے تو طبیت تھک تھاک ہے طبیت تو ابھی دیکھیں ایسے ہی لگتی ہے تو چلیے کوئی بات نہیں بیٹا شوشانت یہ سب چلتا رہتا ہے تو اب اب ہم آگے بڑھیں گے بات کریں گے چلو 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 شروع کرتے ہیں بیٹا time کیوں ویسٹ کریں ہم لوگ بات کریں گے کس کے بارے میں آج stichometry کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ stichometry کیا ہوتی ہے اور یہ show چلتا رہے گا بچوں جو آپ کی کل کی کلاس نہیں ہو پائی تھی وہ سنڈے بھی لوں گا ایک بھی کلاس آپ کی miss نہیں ہوگی جو ہم نے promise کیا ہے 3.2 میں وہ آپ کو ہم کرائیں گے پوری طرح سے تو چلیے شروع کرتے ہیں بچوں بات کرتے ہیں ہم stichometry کی تو stichometry کیا ہے جے والے بچے جو بہت سارے بچے میرے پریشان ہیں جنہیں لگ رہا ہے کہ جے exam نہیں ہوگا یا ہوگا اپنے دماغ میں سے نکال دو بچوں جے mains اپریل نہیں ہوگا آپ سمجھئے گا یہ بات جے mains اپریل نہیں ہوگا are you listening me carefully بچوں just get it straight جے اپریل نہیں ہو رہا ہے آپ کو ایک یا دو دن میں وہ خود ہی نوٹیفائی کر دیں گے آپ میرے ورڈز پہ آپ trust کیجئے گا جے اپریل نہیں ہونے والا ہے تو چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے چلو تو جے اپڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب ہم آگے بڑھیں بات کریں اس کے آگے گے شروع کریں گے بچوں stychiometry mole concept کا ہی بہت important part ہے basic stychiometry میں آپ کو کرا چکا ہوں جس میں mole mole relation اس کے علاوہ limiting reagent اور اور بھی کئی ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کو کرائے تھے وہی ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے discuss کروں گا اور بہترین questions کو بہت short way میں کیسے solve کریں یہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا کیونکہ stychiometry کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہترین questions کو آپ کیسے solve کر سکتے ہیں بہت minimum investment of time کے ساتھ میں تو چلیے شروع کرتے ہیں بچوں اگر آپ کے آج پہلی class بھی ہے تو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا شروع کیجئے بچوں میرے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا اپنا اشونی تیاغی ڈیلی آپ کو torture کرنے چلا جاتا ہوں کل نہیں آ پایا تھا اس کے لئے ماں آپ کیجئے گا سنڈے میں آؤں گا اس کے لئے شروع کریں گے یہاں پر دیکھئے 10 سے زیادہ یچھو ریزلٹس 100 سے زیادہ kvpy ریزلٹس ہیں بچوں more than 13 years سے زیادہ کا experience رکھتا ہوں پڑھانے کا single digit ranks کئی بار produce کیے ہیں last year بھی کیے ہیں اس کے پہلے بھی کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے results produce کر چکا ہوں اب آپ کے باری ہے آپ چاہیں instagram پہ بھی یہاں پر دیکھئے گا بچوں plus کے بارے میں اگر بات کروں آپ سے plus پہ دیکھو plus پہ آپ کو live class environment live polls و leaderboard ہے اس کے علاوہ بچوں آپ کو live doubt clearing sessions ملتے ہیں ساتھ میں بچوں live interaction with educator اتنی بہترین facilities آپ کو plus پہ join کروگے بچوں weekly test series بھی آپ کو یہاں پر ڈی پی پیز and quizzes بھی دیے گئے ہیں تو چلیے بچوں بیچ میں تھوڑا slow یہاں پر تھوڑا slow چلوں گا میں اس کے لئے مجھے معاف کیجے گا تھوڑا energy low ہے آج میری انڈیا کے top educator eminent author یہاں پر آپ کو پڑھاتے ہیں جن کے expertise کا فائدہ جس میں ساری chemistry میں پڑھانے والا ہوں بچوں آپ کو تو آپ جلدی سے join کر لیجئے emerge batch کو فٹا فٹ سے یہ emerge batch کو join کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے emerge batch کو join کرنے کے لئے آپ نے 2 year subscription لینا ہے 2 year subscription لیجئے اور آجائیے مل کے مچائیں گے اگر آپ evolve batch join کرنا چاہتے تو 1 year subscription لیجئے بچوں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو available ہیں ساری کے سارے آپ کے سامنے چلیے جلدی سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں بات کریں what is stichometry stichometry ہوتی کیا چیز stichometry کسے بولتے اور stichometry کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھ the calculation of products and reactants in a chemical reaction ایک دی گئی chemical reaction میں آپ کو product کے بارے میں بتانا ہوگا کتنے product ہیں کتنے moles products کے ہیں کتنا volume products کا ہے کتنے atoms products کے ہیں یا پھر reactant کے بارے میں یہی چیز بتانی ہوگی اسے کہتے ہیں بچوں یعنی سیدھے سیدھے کا مطلب کیا ہوتا بچوں یہ گری word ہے اس کا مطلب کیا بچوں یہ گری word ہے اس کا مطلب ہے elements elements اور میٹرون کا مطلب ہوتا ہے measurement یہ بات یاد رکھے گا measurement یاد رکھے گا یعنی اس میں کیا کیا جاتا elements کو measure کیا جاتا ان کی quantities کو measure کیا جاتا ان کے moles کو measure کیا جاتا بغیر بغیر ہے تو this is called stichometry اس کے الگ pronunciation آپ نے سنا ہوگا stoichiometry stoichiometry or stoichiometry ایسے ایسے آپ کو words ملیں گے actual pronunciation پہ جانا نہیں ہے وہ ویسے یہ ہے stichometry is the actual pronunciation تو stichometry دیکھے گا جرہ ایک بار ہوتی کیا چیز ہے stichometry کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو یہ رہی stichometry how to use stichometry میں جیسے آپ جانتے ہو کہ میں ہمیشہ shortcut میں بات کر دا ہوں تا کہ maximum utilization of time ہو جائے with minimum investment of energy تو یہ پر دیکھئے stichometry کیا ہوتی ہے تو اگر اس reaction میں ہمیں بولا گیا ہے دیکھو first یہاں سے شروع کیا ہم کہاں سے شروع کیا mass سے شروع کیا second ہم کہاں پہ آئے moles of a پہ آئے third ہم کہاں گئے بچھو moles of b پہ گئے اور fourth ہم نے کیا کیا mass of mass of n of b n n سمجھ گئے نا دوسرے میں دیکھے کتنا آسان ہے آپ دیکھو one سے two three four دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا بچھو یہ ہو گیا ہمارے پاس first method second method دیکھئے ہمارے پاس molecules of a dیا گیا ہے ہم نے n a divide کیا n a mol of a mol ratio mol of a mol of b to stichometry میں volume دیا گیا ہے volume سے moles نکال ہوگے 22.4 liter سے اس کے بعد کیا کروگے moles ratio لے کر moles نکال لوگے moles نکال نکال نے کے بعد 22.4 liter سے multiply کروگے تو volume آ جائے گا تو اس پورے کو کہتے ہے یہ جو پوری stichometry یہ آپ کے سامنے دیکھو this is called stichometry اسے stichometry کہا جاتا ہے clear ہے بات ایک بار دیکھئے اور مجھے بتائیے how is it یہ کیسا ہے بچو how is it آپ کو clearly سمجھ میں آ گیا 1 سے شروع کر کے 4 پہ جانا ہے تو راستہ کہا سے جائے 2 3 سے جائے گا یہ شور ہے تو 1 کچھ بھی ہو سکتا ہے 4 سکتا ہے لیکن راستے میں 2 اور 3 destination آئیں گے آئیں گے بتائیے کیسا ہے بچو یہ clear ہے نا بلکل سب لوگوں کو جلدی سے بتائیے بچو تھوڑا سا چلیے تھوڑا چیست congestion ہے بچو پوسٹ پون جی بیٹا تب یہ چلیے آگے بڑھیں گے تو یہاں پر دیکھو میرے میں کوئی دیکھئے آپ لوگوں کے لئے بات میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ جی پوسٹ ہو جائے گا آپ سمجھیں اس بات کو دو دن بعد آپ کو مانوگے جب NTA proper declare ساری چیز جی مین اس مومنٹ پہ آپ خود ہی سوچ سرکار میں آپ ہوتے تو جی مین کرا لیتے impossible تو جی مین نہیں ہوگا کوئی بھی سمجھدار آدمی اس ٹائم پہ جی مین کرانے کا رسک نہیں لے سکتا تو جی میرے اپریل والے ہیں وہ بھول جائیے اس ٹائم پہ جی مین نہیں ہو سکتا بچوں ہا ہا کار مچا ہوا ہے پوری طرح سے میں اپنی society کی اگر بات کروں تو اتنے سارے cases ہیں کہ دیکھ کر خود we are not even stepping out تو چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے next point پہ آجائیے اب بات کرتے ہوں to use stoichiometry پڑھئے stoichiometry is this study of quantities بہت آرام سے دیکھے گا اور note کرتے جانا ہے میرے ساتھ ساتھ میں note کرتے جانا ہے کہ کیا ہوتا ہے stoichiometry quantities of materials consumed وہ material جو consumed and produced in a chemical reaction is called stoichiometry کیا بولا بولا جاتا ہے یہ بات آپ دیکھ لیجئے study of quantities of materials consumed and produced in a chemical reaction is called stoichiometry اب دیکھے گا سب سے پہلے step میں کیا کروگے step 1 note کیجئے میرے ساتھ بچوں جلدی سے note کیا آپ نے step 1 جلدی سے بتائی note کر لیا تو noted لکھے گا کیا ہے write the balanced chemical equation balanced chemical equation آپ لکھیں گے دوسرا step کیا ہے دوسرے step میں دیکھے دوسرے step میں دیکھے بچوں step number 2 step number 2 write the atomic masses and molecular masses and moles or molar volumes of species involved in the calculations سمجھ گئے نا یعنی چار چیزوں میں سے ایک کو لکھنا step number 3 calculate the result by applying the unitary method unitary method سے آپ result کو نکال لگے تو یہاں پر دیکھے جیسے اس کے 1 mole reaction کر رہے ہیں اس کا 1 mole بن رہا ہے دوسری بات پہ آئیے اس کے 22.4 liter سے 44.8 liter reaction کر رہے ہیں اس کے 22.4 liter بن رہے ہیں اس کے gas ہے 44.8 liter بن رہے ہیں اس کے 2.8 molecule reaction کر رہے ہیں اس کے 2.8 molecules بن رہے ہیں clear ہے بات بلکل اس کے 16 gram سے 64 gram reaction کر رہے ہیں 44 gram بن رہے ہیں 36 بن رہے ہیں تو بات بلکل clear ہے نا چلیے lecture تھوڑا چھوٹا ہوگا بچوں not keeping very well تو آپ سمجھ جائیں گے بات کو کہ یہاں پر دیکھیں جلدی سے سب سے پہلا question پہ آتے ہیں stoichiometric ہے یہ رہا پہلا question آپ کے سامنے the percentage by volume of c3 h8 in a mixture of c3 h8 methane and co is 36.5 کتنا ہے بچوں 36.5 ہے calculate the volume of co2 produced when 100 ml of the mixture is burnt in the excess of o2 بتائیے بچوں سوچ کے بتانا ہے گلتی نہیں کرنی ہے دھیرے دھیرے level بڑھاؤں گا آج پہلی بار jay advanced کے دو question کراؤں گا چلیے جلدی سے بتائیے بچوں jay advanced کے دو questions آپ کو آج کرانے والا ہوں تو فڑھا فڑھا بتائیے jay advanced آج آپ کو میں کراؤں گا جلدی 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 سے بتائیے بچوں answer کیا ہوگا yes 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 جلدی سے بتاؤ بچوں یہاں پر answer کیا ہوگا questions to yes icsc got postponed what about jay yes yes jay jay جا چکا already make april کو بھول جائیے میں کو بھول جائیے ठीक اپریل میں ہو رہا ہے جی میں ہو رہا ہے ایسے کیسے بھول سکتا ہوں جب تک anti announce نہ کر دے تو تھوڑا immature چیز ہو جائے گی آپ کو سوچ ہمارے پاس جلدی بتائیے کیا ہوگا answer بیٹا नीट अभी august में है तो चलिए नीट PG तो खतम कर दिया गया है नीट UG शायद नीट UG को भी postpone किया जा सकता है प्रेजन सिनारियो में हो सकता है चलिए इधर देखेगा बच्चो answer क्या दिया आप लोग ने B B is the right answer बताना है question को या छोड़ दिया जाए बच्चो जल्दी से बताईए question को होगा बताना है या छोड़ दिया जाए इधर देखो C3H8 साथ में क्या है बच्चो मीथेन है इसके अलावा और क्या हमारे पास CO है ये तीन चीजे हमें दी गई है हमें बोला गया है कि C3H8 completely consume होगा हमें बोला गया है इसका कितना लिया गया 36 ml तो इन तीनों का हमें 100 ml दी गया कि इन तीनों का 100 ml हमें दिया गया हमें बोला गया बच्चो कि 36 0.5 ml आप देखो 30 0.5 2 اس سے کیا ہوگا اس سے جو co2 بنے گا وہ 3 co2 بنے گا کتنا بنے گا 3 co2 بنے گا تو اس کے 36.5 ml سے co2 کا کتنا بن جائے گا 3 into 36.5 that is equal to 109.5 ml بن جائے گا yes or no ادھر دیکھئے اس کے ایک اس کا کتنا ml ہے بچوں ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا a ml مال لیا اس کا b ml مال لیا ہمیں a plus b is equal to پتا ہے کتنا ہے a plus b is equal to 100 minus کتنا ہو جائے گا بچوں 36.5 سمجھ رہے ہیں نا دیکھو دھیان سے total 100 ml آپ نے لے لیا ہے اس میں سے 36.5 ml تو یہ ہے باقی بچوں یہ دونوں ہو جائیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا بچوں that will be equal to 63.5 ml کتنا آ جائے گا اتنے ml آ جائے گا a plus b یہ ہمیں پتا چل گیا اس کے ایک سے اس کا کتنا بن رہا ہے بچوں اس کا بن رہا ہے co2 کتنا بنے گا co2 تو a سے a بنے گا a ml سے a ml بنے گا بچوں بات بلکل کلیر ہے اس کے b سے اس کا کتنا بن رہا ہے بچوں اس کا بنے گا co2 b ml ہی بنے گا b ml ہی بنے گا are we clear about it اس کے b سے اس کا b ml ہی بنے گا تو یہاں سے ہمارے پاس کتنا آ جائے گا تو a plus b سے a plus b ہی بنے گا a plus b سے کتنا بنے گا a plus b ہی بنے گا that will be equal to کتنا 63.5 ml کتنا بنے گا 63.5 ml بنے گا بچوں یہاں سے ہمارے پاس total کتنا ہو جائے گا جوڑ کے دیکھو total کتنا ہو جائے گا 109.5 یہ تو بنا یہاں سے اور plus 63.5 ml یہ بنا یہاں سے یہ آ جائے گا 173 ml کتنا آ جائے گا 173 ml سمجھ گئے نا کیسے ہوا آئے stychometry کیسے ہو رہا ہے بچوں stychometry سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے بچوں جلدی سے بولی ہے stychometry سے ہو رہا ہے تو یہ دیکھے گا بچوں easy peasy ہے تو یہ بلکل 22 23 دونوں use کر سکتے ہیں 22 والوں کے لیے بھی ہے 23 والوں کے لیے mainly یہ classes ہیں تو جلدی سے بتائیے گا بچوں یہ بات آپ لوگوں کو clear 100% clear سب کو دیکھو اس کے 1 mol سے اس کے 3 mol بنتے ہیں تو 1 ml سے 3 ml بنیں گے 36.5 سے 109.5 ml بنیں گے اس کے دیکھے گا methane کے 1 mol سے کتنا بن رہا ہے 1 mol بن رہا ہے تو aml سے aml بنے گا اس کے دیکھے بچوں b mol سے اس کے 1 mol سے 1 mol بنتا ہے تو b ml سے b ml بنے گا تو اس کے a plus b سے اس کا a plus b بنے گا a plus b کتنا ہے 63.5 تو اس کا 63.5 بنے گا تو total co2 کا volume کتنا ہو جائے گا 173 are we clear about it clear ہے بچوں جلدی سے بولیے تو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے next question کی یہ تھوڑا better question ہے a mixture of cuo and cu2o contains 88% copper a mixture of cuo and cu2o contains 88% copper percentage of cuo percentage of cuo in the mixture بتائیے بچوں کیا ہوگا percentage of cu percentage of cu2o in the mixture cuo in the mixture کیا ہوگا یہ پوچھا گیا آپ سے تو بہت آسان copper کا آپ کو دے دیتا ہوں بچوں atomic mass atomic mass of copper is equal to atomic mass of copper is equal to 63.5 gram کتنا ہوتا atomic mass of copper gram atomic mass of copper 63.5 gram ہے جلدی سے بتائیے answer کیا ہوگا آپ نے رکھنا نہیں nta press release کب دے گا probably آپ مان کے چلے سندے تک آجانا چاہیے probably سندے تک آجانا چاہیے 20th تک nta release کرے گا 20th تک آج کیا بچوں 16th ہے 20th تک nta release کردے گا اس چیز کو کہ بیٹا آپ کا جو jay main april ہے وہ نہیں ہو رہا چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے yes 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 یہاں پر بیٹے آپ کو tension نہیں لینی ہے آپ جلدی سے answer بتائیے یہاں پر بتائیے گا اس کا answer کیا ہوگا آپ کو یہ tension نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے teacher بول رہے ہیں postpone ہو رہا ہے تو بھی میرا بہت co 2o ہے plus co 2o ہے تو آپ ایک بار مجھے بتائیے جلدی سے سب سے پہلے آپ بتاؤ بچو co 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 مل کے کیا بنتا بچو half o2 بول دیجئے اسے مل کے بنتا co co تو اس کے mol برابر اس کے mol ہیں yes or no just بتائیے مجھے جلدی سے اس کے mol بچو co 2o اس کے mol کتنے ہمارے پاس اس کے 2 mol بنے گا تو اگر اس کے mol x ہیں تو اس کے mol کتنے ہو جائیں گے 2x اگر اس کے mol y تو ایک بار ہم نے مال لیا let 100 gram of the mixture 100 gram mixture be taken 100 gram mixture be taken ہم نے مال لیا 100 gram mixture be taken تو کیا ہوگا ہمارے پاس بچو ادھر دیکھے گا 100 gram میں سے میں مال لیا x gram میرے پاس cuo تو یہاں سے کیا جائے 100 x gram ہو جائے cu mol x upon molar mass molar mass 79.5 یہ آگیا molar mass of cuo molar mass of cuo تو اتنے moles آگئے اور یہاں پر دیکھئے اس کے moles کتنے ہو جائیں 100 minus x upon نیچے کتنا آجائے گا molar mass of cuo 143 into یہ آگئے moles of cuo تو یہاں پر کیا آجائے گا بچو moles of copper in mixture in mixture is equal to آجائے moles of copper in 88 gram 88 gram کیسے کیونکہ اگر آپ نے 100 gram mixture دیا ہے تو copper کا mass کتنا ہو جائے گا wcu ہو جائے 88 are we clear about it wcu کتنا ہو جائے 88 بھیان سے دیکھے گا بچو یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر ہم focus کرنا ہے اگر میں یہاں پر دیا گیا ہے mixture of cuo and cu2 contains 88% copper اس کا مطلب ہو گیا تو ہمارے پاس 100 gram 100 gram میں سے ہم نے مال cuo ہے 100 minus x gram cu2 ہو جائے بلکل easy ہے اب دیکھو یہاں سے ہم نے یہاں پر مولز نکال اتنے مولز ہو گئے cuo کے یہاں پر آپ نے کیا مولز in the mixture مولز of copper in the mixture is equal to moles in 88 gram رکھ لیا تو کتنا آجائے گا moles of copper in the mixture کتنے ہو جائیں 79 upon کتنا آجائے x upon 79.5 یہ تو آگئے cuo سے plus 2 into 100 minus x upon 143 یہ آگئے cu2 سے یہ کہاں سے آئے cu2 سے یہ کہاں سے co سے تو یہاں پر is equal to آجائے 88 upon 63.5 یہاں سے x کی value نکال x آجائے 8.65 percent کتنا آجائے 8.65 percent سیدھی سی بات ہے اتنا سا question تھا یہ کتنا آجائے بچوں جلدی سے بولو easy پیزی ہے نا بلکل سمجھ رہے نا آپ لوگ چیزوں کو مجھے بتائی گا clear ہے نا مول is مول پلس مول is مول آر we clear about it بچوں بات clear ہے نہیں سب لوگ thank you very much کوئی بات نہیں چھوٹی چیزوں سے ہم لوگ کہاں غبراتے ہیں تو چلیے تبیت وبیت تو خراب ہوتی رہتی ہیں تو ان سے ہمیں بچ یاد رکھے گا show must not go on مطلب show must go on دیماغ کام نہیں کر رہا چلیے 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 آگے بڑھو بچوں calculate the amount of 95% marble یہ پچھلا question سب کو سمجھ میں آ گیا نا بچوں جلدی سے بولیے یہ پچھلا question سب لوگ کو سمجھ میں آ گیا نا چلو 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 آگے بڑھیں گے 88% پرسنٹیز آف سی او پرسنٹیز آف سی او مکشر بتائیے کیا ہوگا پرسنٹیز آف سی او مکشر بتائیے کیا ہوگا تو کیا کریں گے بچوں مکشر آف سی او او سی او او کنٹین 88% کورپر یہ تو ہمیں بلکل کلیر دکھ رہا ہے سمجھ گئے نا تو یہاں سے کیا ہوگا ہمارے پاس بچوں جلدی سے بتائیے گا فٹ سے بتانا ہے آپ کو یہ 8.65 آپ نکال لوگے کیسے نکال لوگے یہ رہا آپ کے سامنے میں نے calculation آپ کو کر دکھا دی ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے بڑھیں گے بات کریں گے چلو calculate the amount of 95% marble required to obtain 11.2 liters of CO2 at STP بچوں گلتی نہیں کر نی ہے یہ question آپ لوگوں سے solve ہو جانا چاہیے یہ basic stoichiometry ہے basic stoichiometry ہے جلدی سے بتاؤ yes 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 arer کوئی problem نہیں ہے تھوڑا سا chest congestion ہے جی جی پو سپون بیٹے سندے تک آپ کو مل جائے گا سندے تک آپ کو مل جائے گا جلدی سے بتائیے گا answer کیا آنے والا ہے yes 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 what is the answer بچو یہاں پہ answer کیا ہوگا سوچ کے بتائیے گا جلدی سے 4 second آپ کے پاس باقی ہے 4 second آپ کے پاس باقی ہیں بچو یہاں سے دیکھے گا ہمارے پاس calculate the amount of 95% of marble required to obtain 11.2 تو کیا ہوگا ca co 3 ٹوٹ کے بنائے گا co plus co 2 ٹوٹ کے کیا بنائے گا بچے co plus co 2 بنائے گا یہاں سے ہمیں بولا گیا ہے ادھر دیکھو اس کے 100 گرام سے اس کے 100 گرام سے اس کا کتنا بنتا ہے 56 گرام بنتا ہے 22.4 litre اتنا بنتا 22.4 لیٹر تو co2 ہمیں دیا گیا ہے اور co3 ہمیں نکال جو دیا گیا ہے left hand side میں رکھنا ہے اور جو نکال نکال وہ right hand side میں رکھنا ہے تو یہاں پر گرام سے بنے گا اب ہمیں بولا گیا ہے 50 گرام سے بنے گا تو mass of marble w marble w marble w marble کتنا ہو جائے گا that will be equal to 50 into کتنا ہو جائے گا 100 upon 90 90 percent یہ 90 percent ہے تو this amount is 90 percent of the marble تو یہاں سے کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 52.6 اتنے گرام آ جائے گا کتنا آ جائے گا B answer کسی نے B answer دیا بچوں جلدی سے بتائیے کسی نے B answer دیا بچوں کتنا بھی آپ پوچھے گا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی نہیں ہوگا ٹھیک نا take my words ٹھیک نا اور کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی extra session لے کے نہیں بول رہا ہوں اس session میں آپ بتا دیا میں کہ جی نہیں ہوگا اب آگے بڑھئے یہاں پر دیکھو 340 gram of ammonia when decomposed how many liters of nitrogen gas is produced at stp بتائیے سب سے پہلے reaction لکھو سب سے پہلے کیا کروگے reaction لکھوگے 2 ammonia changing into n2 plus 3 h2 3 h2 تو بتانا ہے بچو کہ 340 gram اگر reaction کرے تو اس کا کتنے liter volume بنے لکھ 1 moles of n2o5 is equal to 1 into moles of n2o2 moles of n2o5 moles of n2o5 is equal to آ جائے گا بچو ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ بھی oxygen ہے دونوں آئیں تو یہ آ جائے گا 2 into moles of n2o2 اور plus 2 into moles of o2 سمجھ گئے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس oxygen کے لیے this will be valid for oxygen بتائیے مجھے بات سمجھ میں آگئی ہوگی i am sure آپ لوگوں کو یہ بات 100% clear ہو گئی ہوگی یہ بات 100% clear ہو گئی ہوگی کہ ایسے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے گا جلدی سے تو یہ بہت سمپل سمپل ہے تو یہ بہت easy ہے دیکھو یہاں پر oxygen کے کتنے atom ہے 5 تو ایک mol کے اندر کتنے ہوں گے 5 مول تو 5 سے multiply ہوگا مول کو یہاں پر دیکھیں oxygen کے ایک مول میں دو تو اس کے جتنے mol ہوں گے دو سے multiply ہوگا یہاں پر oxygen کے ایٹم کتنے دو تو ایک mol میں جتنے mol ہوں گے انہیں دو سے multiply کرنا پڑے گا ایزی پیزی یا نہیں پڑھا پڑھا بتائیے چلو ابھی چمکے گا ابھی question سے چمکے دیکھو یہ رہا پہلا question k2 co3 was treated with us by a series of reagents so as to convert convert all of its carbon صرف carbon کو convert کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ جتنا carbon ہے اس کو convert کر دیا into k2 zn3 fcn6 whole twice ٹھیک ہے na potassium zinc اور ساتھ میں کیا جائے گا hexa sin ferrate تو یہ آگیا ہمارے پاس compound آپ کو بولا گیا calculate the weight of the product بتائیے weight of the product کیا ہوگا تو یہ رہے آپ کے سامنے multiple options میں آپ کو اسے کر کے دکھاؤں اس سے پہلے آپ ایک بار try ضرور کیجئے I really need the answer بچوں اگر اپنی اماندار اسے try کیا تو ایک دم سے آئے چلیے جلدی سے بیٹے ابھی کوئی probability نہیں ہے تو یہاں پر دیکھئے گا ابھی کوئی probability نہیں ہے probability بچوں آپ کو بتا دوں کہ June کے last probability ہے لیکن ابھی کوئی میں اندازے سے بتا رہا ہوں ابھی کوئی information نہیں ہے چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے بچوں next پہ thank you very much بیٹے ابھی جون کے last میں probability ہے means کی وہ بھی سمجھئے گا ابھی present scenario میں میں اندازہ لگا رہا ہوں بھی کوئی information نہیں ہے یہ اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے تو چلیے آگے بڑھیں گے جلدی سے تو یہاں پہ آپ بولو کہ سر نے جون کے last میں بولا تھا تو وہ غلط ہوگا چلیے جلدی جلدی سے بتاؤ ان اکیڈمی پلس پہ ڈراؤپر کے لئے کوئی بیچ ہے بیٹا جی ایڈوانس کے لئے بیچ ہے اور ڈراؤپر کے لئے بیچ ہے جو ون ایر کا بیچ ہے ایوال وہ ڈراؤپر لئے بی تو دیکھ لیتے بچوں شاید answer a ہے i think answer is a but try کر دیکھتے ہیں ایک بار answer is b only answer is b تو یہاں پر دیکھتے ہیں ایک بار b آئے گا a آئے گا مجھے بھی answer معلوم نہیں ہے سب سے پہلے دیکھو k2 co3 k2 co3 ہم نے اسے کیا reaction کرائی سب سے پہلے a میں convert ہوا پھر b میں convert ہوا پھر c میں convert ہوا پھر d میں convert ہوا پھر finally یہ کس میں convert ہو گیا k2 zn3 اور ساتھ میں fe cn hole 6 twice اس میں convert ہو گیا تو یہ finally اس میں convert ہوا ہے تو آپ دھیان سے دیکھو poac لگانا پڑے گا کیونکہ reaction تو balance کی نہیں جا سکتی تو poac لگا یا کس کے لیے لگائیں گے poac for poac for carbon carbon کے لیے poac لگاؤ تو کیا جائے گا ہمارے پاس k2 co3 k2 co3 سے convert ہو رہا finally کس میں k2 zn 3 and fe cn 6 fe cn 6 hole twice اس میں convert ہو رہا تو آپ نے carbon کے لیے poac لگا دیا carbon کے لیے poac لگائیں گے تو یہاں پہ کیا جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 1 into moles of k2 co3 moles of k2 co3 is equal to آ جائے گا بچوں ہمارے پاس جلدی سے بولی یہاں پر کتنے carbon مجھے بتائیے اس کے اندر carbon کے کتنے atom ہے اس کے اندر carbon کے کتنے atom ہے بچوں فٹا فٹ سے بتائیے اس کے اندر carbon کے کتنے atom ہے how many carbon atoms are there in this جلدی جلدی سے بتائیے yes bit a book is under printing right now book is under printing within within آم مان کے چلیے گا four five days or within a week i'll show that book here live okay میں آپ کو دکھاؤں گا book جلدی سے چلیے یہاں پر دیکھئے moles of k2 co3 یہاں پر 12 ہیں تو آجائے 12 into moles of moles of یہاں پر دیکھئے گا ہم نے اس کا نام کیا رکھ لیا بچوں ہم اس کا نام رکھ لیا کچھ بھی مان لیجے اس کا ماس آجائے گا اس کا ماس آجائے گا یہاں سے اس کا ماس نکالیں گے تو کتنا ہو جائے گا بچوں جلدی سے یہاں پر آجائے گا دیکھئے گا کیسے یہ آجائے 27.6 upon molar mass of k2 co3 جو کہ ہمیں معلوم ہے is equal to آجائے گا اس کا mass یعنی mass of x upon molar mass of x یہ ہمیں given ہے یہ ہمیں پوچھا گیا ہے تو یہاں سے جب یہ نکالو گے w x that will be equal to 11.2 grams इتنے آ جائے گا بتائیے مجھے جلدی سے بات clear یا نہیں چلیے جلدی سے آگے بڑھ کے بات کریں گے سر کاثا آر کے تو چلیے مول into 1 is equal to 12 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس POAC value put کیجئے answer آ جائے گا ہمارے پاس B تو چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے پڑھ پٹ سے بات کریں گے molar مولر ماس is needed تو مولر ماس تو نکال سکتے ہو نا پٹ پٹ کتنا ہوتا 39 اس کا کتنا ہوتا 6 98 آ جائے گا کتنا آ جائے گا یہ approximately 6 98 کے اس پاس آ جائے گا کیسے zinc 65 iron 56 carbon 12 nitrogen 14 رکھو 6 98 کے اس پاس مولر ماس آ جائے گا تو آپ نے tension نہیں لینی ہے چلی اب جلدی سے آگے بڑھیں گے next پہ آئیں گے 11.6 11.6 جو بھی answer ہوگا وہ ہی آئے گا تو آپ نکال سکتے ہو calculation آپ mdh لگا کے solve کر دی جی جی زین کا weight زین کا atomic ماس تو 65 ہے تو 65 x 3 195 ہو جائے گا کل دیکھئے آپ تو چلیے اب جلدی سے آگے بڑھیں گے یہاں پر آپ سب کچھ ڈیٹیل میں بتا جا رہا لیکن کچھ آپ کو پریکٹس کر کے آنا ہے میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ نے ncrt کم سے کم periodic table پڑھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھئے تو یہ ہمارے پاس ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے گا چلیے آپ کو basic چیزیں بھی نہیں معلوم ہے ادھر دیکھے اس میں کیا ہے آپ لوگ کیسی باتیں کر دیتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا k2 co3 کتنے carbon ہے 1 carbon ہے تو یہاں پہ اس کا mass کتنا دیا 27.6 upon اس کا mass nکال 39 into 2 کتنا ہو جائے 78 78 plus carbon 8 60 78 plus 60 11 18 I guess try کر کے دیکھ 11 18 نہیں 138 شاید 138 38 138 is equal to کیسے into 1 کیونکhi carbon 1 ہے is equal to آ جائے ہمارے پاس w upon نیچے کس کا mass نکال na k2 zn3 f cn whole 6 اس کا mass نکال na twice کا تو نکال لئے اس کا mass 39 into 2 اور zinc یہ آ جائے ہمارے پاس that is 78 سات میں آ زنگ کا mass 195 سات میں ہمارے پاس اس کے علاوہ iron 2 ہے تو iron کا mass ہو جائے ہمارے پاس 112 اور 7 میں ہمارے پاس cyanide cyanide کا 1 8 لے لو آپ cyanide کا کتنا ہوتا بچھو 12 plus 14 12 plus 14 26 ہوتا شاید try کر دیکھیں 26 26 کو کتنے سے multiply 12 سے 26 کو 12 سے multiply کر لیجے تو cyanide کا mass آ جائے گا 26 12 تو یہ آگیا یہ total جوڑ 6 98 آگیا تو یہاں پر دیکھئے کیا w نہیں نکال سکتے ہو یہاں سے w is equal to 11 6 تو یہ question ہے آپ بول رہے ہو کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا اب بتائیے اس کا کیا الاز ہے تو یہ question ہے calculation آپ نہیں کر نی ہے calculation آپ کا پار ہے بچو سمجھ رہے ہے نا تو calculation آپ ضرور کر لیجے گا چلیے دو attempt تو بیٹا ابھی تک تو دو attempt کی پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے دو of calcium جلدی 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 ایک gram calcium سے کتنا calcium oxide بنے گا چلیے your time starts now تو 20 second ہے آپ کے پاس جلدی سے جواب دیجے گا بچو ہمیں توڑ فوڑ مچانی ہے ہمیں یہ للو پنجو ٹائپ کے questions نہیں کرنے ہیں آپ کو ڈی پی پی جو آج گھر سے باہر پھینک دیجئے calculation آپ کے اچھی ہو جائے گے چلیے یہ پر دیکھیں answer کیا آئے گا دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس c a ڈھر دیکھو یہ ہمارے پاس کیا بچو c a plus half o to مل کے کیا بن رہا c a o to ہمیں بولا گیا what amount of co will be produced 40 g سے is کا کتنا بنت ہے 56 تو اس کے ایک گرام سے اس کا کتنا بنے گا 56 upon بچو جلدی سے بولی 40 that is کتنا آجائے گا ہمارے پاس جلدی سے یہ 0 this this آجائے 1.4 گرام تو 1.4 گرام is the right answer کتنا آجائے 1.4 بچو جلدی سے بتائیے P.O.A.C. Do you guys need one more example مجھے تھم سپ سے بتائیے جلدی سے اور خاص کر وہ بچے جو ابھی بھی دیکھئے گا یہ جو ابھی live ہیں ان میں سے میں ابھی بول سکتا ہوں بچو 61 سے اوپر بچے ہیں جنہوں نے بھی session کو like ہی نہیں کیا بچو لا حول ولا خوبت اشور دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ امانداری سے آپ لوگوں کے ساتھ effort کر رہے انڈیا آگے تب بڑھے جب grateful آپ ہو سیکھیں گے تو سب سے پہلے grateful ness poac کی وہ اس question کو پڑھنے کے بعد poac فوڑ کے آئے گا یہاں پر دیکھیں بچو کتنے آسانی سے آپ لوگ دیکھ پائیں گے جلدی سے تو یہاں پر kcel o3 a sample of kcel o3 on decomposition is what 448 milliliter of oxygen gas at ntp اس stp कر دیجے گا bچو at changes into kcl plus o2 kcl plus o2 मे change ہو جاتا kcl plus o2 मे change ہو جاتا ہے اب دیکھو ہمیں balancing کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑھیا بات کیا ہوتی ہے poac کی balancing کی ضرورت نہ بابا balancing volume of oxygen کتنا ہے بچو جلدی سے بتائیے volume of oxygen 448 milliliter تو ہمیں moles of oxygen کتنے آ جائیں گے 448 upon 222 400 اتنے آ جائیں گے moles تو یہاں پر آ جائیں گے اتنے moles oxygen کے آ جائیں گے تو نکال لیتے ہیں جرہا کتنا ہو جائے گا this will be کتنا 2 آ جائے گا اور یہ یہاں پر اس کو لکھ لیجئے 10 raised to the part 2 تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 into 10 raised to the power minus 2 اتنے moles آگئے oxygen کے تو mass of oxygen is equal to آ جائے گا moles of oxygen into molar mass of oxygen تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 into 10 to the power minus 2 into 32 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0.64 بتائیے مجھے جلدی سے یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی ہے تو سیدھے mole concept ہے بچو بتائیے فڑا فڑ سے یہ بات سر ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے یہاں پر دیکھئے بیٹا اوپر ml میں ہے same for addition and subtraction یاد رکھے گا unit same ہونا ضروری ہے آپ گھوڑے میں ہاتھ کو نہیں جوڑ سکتے اور بندر نہیں نکال سکتے that is not practically possible اگر یہاں پر mililiter دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی mililiter ہی لینا پڑے گا تو ہم نے mililiter لیا ہے سمجھ گئے سے بتائیے مجھے یہ بات سب لوگوں کو clear 9.6 grams of oxygen 9.6 really i don't think so it is کتنا آجائے گا بچو یہ ہمارے پاس آجائے گا 0.64 gram of oxygen کتنے moles ہیں 2 into 10 to the par minus 2 moles oxygen کے تو کتنا آجائے 0.64 gram آجائے گا غلطی نہیں ہوگی originally taken تو اب دیکھو بچو یہاں پر ہمارے پاس kc alo 3 کا weight نکال نا ہے تو ہم نے کس کے لئے لگا دیا ہم potassium کے لئے لگا لیں یا oxygen کے لئے لگا لیں دونوں میں سے ایک کے لئے لگا سکتے ہو تو چلیے کس کے لگائیں بچو oxygen کے لگا لیے لگا لیجئے po ac oxygen کے لیے ہم نے po ac apply کیا تو کیا کیا جلدی سے بولو po ac لگائیں گے تو po ac po ac for oxygen oxygen کے لگائی تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے 3 into 3 into moles of kc alo 3 moles کتنے ہوتے ہیں mass of kc alo 3 upon molar mass of kc alo 3 molar mass کتنا ہوتا بچھو 122 2.5 is equal to آ جائے گا یہاں پر دیکھئے 2 into moles of oxygen 2 into moles of oxygen to moles of oxygen کی جگہ mass رکھ دیجے آپ سیدھے سیدھے 2 into moles of oxygen کتنے moles of oxygen ہمارے پاس 2 into 10 raise to the power minus 2 اتنے moles تھے oxygen کے تو یہاں پر ہمارے پاس کتنا آ جائے گا بچھو جلدی جلدی w kc alo 3 is equal to آ جائے گا ہمارے پاس 4 into 10 raise to the power minus 2 into 122 point 5 upon نیچے کتنا آ جائے گا بچھو 3 this will be mass of kc alo 3 بتائی مجھے easy pz ya نہیں یہاں پر دیکھو کتنا simple ہے اس کے لئے ہم نے poac لگا دیا poac اس کے لئے لگا دیا oxygen کے لئے تو یہاں پہ oxygen برابر دونوں کو برابر کر دو آگیا mass سیدھے سیدھے تو یہاں ہمارے پاس کتنا آجائے گا بچو یہ آجائے گا دیکھو اسے ہٹا دو تو یہ آجائے گا 1.225 اور 1.225 4 تو یہاں سے multiply کر لیجے اسے تو یہ ہو جائے گا 4.5 کتنا ہو جائے گا 4.8 4.8 اور یہاں پہ 4.9 4.9 by 3 تو یہ آجائے approximately 1.6 گرام کتنا آجائے گا 1.6 33 گرام 1.6 33 گرام کچھ اتنا آجائے گا تو اس کا ماس نکل لیا اب اس کا ماس بھی آپ نکال سکتے ویٹ of kcl produced تو اس کے لیے کیا لگا دو گے پی ایسی لگا دو گے پی ایسی کس کے کلکولیشن کی ہے تو آپ ٹھیک کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ ہو سکتی ہے thank you very much آیوش آریان چلیے easy pizy what is poac poac principle of atom conservation here oxygen can be atom atom to balancing can tension you can chan یعنی آپ یاد رکھے گا اس میں آپ کو گلتی سے بھی headache نہیں ہو گا کیونکہ یہ ایسے questions ہیں جنہیں آپ سیدھے atom conservation سے solve کر سکتے ہو چلیے آگے بڑھتے ہیں بچھو اب ایک بہترین topic پہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اب ایک ایسے topic پہ ہم enter کر گئے ہیں جس کا نام ہے اب POAC کے اوپر آپ کو 10 question میں ڈی پی پی میں ڈالے ہیں تو ڈی پی 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 ڈی پی ڈی پی پی مجھے مزا آگیا دیکھ دل میں دل باغ باغ ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں concentration یہ concentric terms لگ دیا ہے یہ concentration terms what is it بچھو concentration terms کیا ہے concentration terms concentration terms concentration terms تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں concentration term ایک وہ جو temperature پہ depend کرتی ہے and the second category is dependent and temperature independent یعنی یہ وہ ہے جو temperature پہ کبھی depend نہیں کریں اور یہ وہ ہے جو temperature پہ ہمیشہ depend کریں گی دیکھو کیسے percent mass by volume اس کو denote کیا جاتا ہے بچھو percent w by v سے دوسرا volume by volume تیسرا molarity چوتھا normality اور پانچ جو آپ اکثر classes میں کرتے ہو یعنی youtube پہ most of the time classes کے اندر آپ جو کرتے ہو وہ کون سی term ہے پانچ term ہے یہاں پر formality تو ادھر دیکھو بچھو مجھے کیسے پتا چلا یہ teacher ہے یہ سب جانتے ہیں تو ادھر دیکھئے گا بچھو کیونکہ teacher بھی کبھی student تھا ہم لیے ہم جانتے سب کچھ تو یہاں پر دیکھئے بچھو percent volume by volume number 2 molarity number 3 پہ next پہ آجائیے normality formality ایک اور concentration term چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا بچوں میں بتائیے ان میں ایک concentration term چھوڑی گئی ہے کون سی concentration term جلدی سے آپ مجھے بتائیے which concentration term has been left here کون سی concentration term ہم یہاں پہ نہیں لکھ پائے ہیں جلدی سے بولیے what normality آئے گا تو یہاں پر دیکھئے normality آئے گا normality formality یہ سب آئے گا تو آپ جلدی سے مجھے بتائیے گا فڈا فڈسے آئیو شاری ان تھانگ ی وی مچ اگ ی سٹرین ہم نے چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ ایک اور لکھ لیجئے گا بچو strength اس سٹرین اس سٹرین اس سٹرین کیا جاتا ہے اس سٹرین سٹرین ملے گا آپ آج کل جو sanitizer use کر رہے ہوگا alcohol 70% volume by volume کیا لکھا ہوگا alcohol 70% volume by volume ایک غم مٹانی کے دوائی آتی ہے ڈیلی میں آج سے lockdown لگا ہے بہت لمبی لائن لگی ہے بھائی تو کس چیز کے لئے لائن لگی ہے percent volume by volume 48% کے لیے لمبی لائن لگی گم مٹانے کی دوائی کے لیے مٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھئے formality کو f سے denote کیا جاتا formality کو کس denote کرتے بچوں f سے denote کرتے ہیں ایک اور دیکھے گا mole fraction mole fraction کو اگر بات کریں اسے denote کیا جاتا بچوں x سے denote کرتے x یہاں پر دیکھئے molality کو denote کیا جاتا small m سے y w ppm 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 ppb 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 باتیں clear ہے نا yes 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 تو یہاں پر دیکھئے گا sir send mol pdf ppb 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 am greater than gm greater than hm کہیں بھی آ جاتا ہے وہ calculus میں بھی لگ جاتا ہے وہ am greater than gm greater than hm arithmetic mean ہے نا اور تو یہ جو لگتا ہے نا بلکل ویسے ہی یہ ہے پڑھئے deolongs and pettis law یہ کیا کہتا ہے for all metals کیا کہتا ہے for all metals کس کے لیے یہ applicable for all metals for all metals صرف metals کے لیے ہی applicable for all metals سب metals کے لیے کیا آ جائے گا ہمارے پاس atomic weight into specific heat specific heat کس میں لینی ہے calories per gram is always equal to 6.4 یعنی آپ دھیان سے دیکھو اس کا مطلب atomic weight دھیان سے دیکھنا بچو atomic weight into specific heat into specific heat specific heat is equal to کتنا ہوتا ہے بچو یہ ہوتا ہے nearly 6.4 nearly 6.4 nearly 6.4 اس کا مطلب ان دونوں کا product constant ہے atomic weight پتا ہے اگر ہمیں یہ پتا ہے تو یہ نکال لوگے اور اگر ہمیں یہ نکال نا ہے تو یہ پتا ہونا چیئے تو یاد رکھے گا this is called duolungs and pettis law اس کا مطلب دیکھے گا اس کا مطلب یہ ہے بچو اس کا مطلب یہ ہے atomic weight یہ پڑھ لیں اور specific heat یہ پڑھ لیں اگر اپن کیا لے لیں specific heat یہ پڑھ لے لیں تو ان کے بیچ میں جو graph آتا ہے note کر لیجے گا اسے تو دیکھیں بہت مزیدار بات ہے یہ وہ چیز ہے جو off the track جا کے آپ سے پوچھے جائیں 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 ایسے question بہت پوچھے جاتے ہیں atomic weight جیسے جیسے آپ کو question دیا جائے گا for example ایک question دیکھو جرا ایک بار silver کے لیے جی کا question ہے جی کا question ہے بچو دیا گیا تھا the specific heat specific heat of the یہاں پر بہت simple question دیا گیا تھا specific heat of specific heat of silver specific heat of silver of silver is nearly option a option b ایسے دیا گیا تھا تو کیسے نکال ہوگے ہمیں پتا ہے atomic weight atomic weight silver کا کتنا ہوتا 108 کتنا ہوتا بچو 108 تو یہاں پر using جلدی سے بولی ہے کیا use کریں گے using deolongs and pettit law and pettit law dp law dp law use کرنے پر کیا آجائے گا ہمارے پاس 108 into specific heat is equal to nearly equal to 6.4 تو یہاں سے ہمارے پاس specific heat آجائے گی بچو جلدی سے بتائیے کتنی آجائے 6.4 upon نیچے آجائے گا ہمارے پاس دھیان سے دیکھے گا نیچے آجاتا ہے 108 تو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو تو کتنا آجائے گا ہمارے پاس کوئی بتائے گا جلدی سے یہاں سے آجاتا ہے ہمارے پاس 0.5 دھیان سے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کر رہے یہ آجاتا 0.61 0.61 کتنا آجاتا 0.61 تو یہ بچوں جب بھی دو کوئنٹیٹیز کا پروڈکٹ کانسٹینٹ پلو میں گاڑ مان لیجیے when x into y is equal to constant x infinity ہوگا تو y 0 ہو جائے گا اور y infinity ہوگا تو x 0 ہو جائے sm tot بنیں گی انہیں کیا کہتے ہیں sm tot کہتے ہیں یہ ہندی bollywood film کے آپ نے دیکھا ہوگا کس کے villain کی طرح ہوتی ہے trying to kill hero but cannot kill یعنی it is trying to touch the axis but cannot touch it touches the axis at infinity اگر ہمارے پاس x into y x into y is equal to constant ہو جائے c تو یہ rectangular hyperbola ہو گیا na x اگر infinity ہو جائے گا to y 0 ہو جائے گا and اگر y infinity ہو گا x 0 ہو جائے گا تو اس کا مطلب ان دونوں کا graph کیا جائے گا اگر x اور y کو لے لوں یہاں پہ y لیا x لیا تو y x x x بنے x x y x بن جائے سمجھ گئے نا یہاں پر دیکھئے یہاں پر کیا ہو جائے گا sm to بن جائے گی it will touch the x at infinity this is called rectangular hyperbola کیا بولیں گے say rectangular hyperbola کیا بولا بچو کیا بولا جلدی سے بولا کیا بولا rectangular hyperbola جو سے بولا جلدی سے کیا بولا rectangular hyperbola جو سے بولا rectangular hyperbola یہ approximation ہوگا it will never بھی دیکھو میں نے یہاں پر لکھا approximation یہاں پر دیکھئے یہ approximate ہوگا this will be approximate یعنی یہ 90 سے 98% تک valid ہے کچھ metals میں 98% تک صحیح ہے کچھ 90% صحیح ہے تو یاد رکھے یہاں سے جو بھی آئے وہ approximate atomic weight آئے گا یہاں سے جو بھی آئے گا کیونکہ میں نے ماں پہ approximation لگایا ہے چلیے جلدی سے بولیے what is specific heat بیٹے کیسی باتیں کر رہے 9th میں ہی پڑھ دیا specific heat کیا ہوتی ہے the amount of energy required to raise the temperature of one gram of a substance through one degree is called specific heat تو specific heat کیا ہوتی ہے کسی بھی پدارت کے ایک gram کا تاپ مان ایک degree سے بڑھانے کے لیے جتنی اشما کی ماترہ کی ضرورت ہوتی ہے اسے specific heat کہا جاتا ہے specific heat کو ہندی میں کیا کہتے آپ دیکھ لیجئے چلیے اب جلدی سے آگے بڑھیں گے بات کریں گے اس کے آگے کی اب یہاں پر ہم نے بات کیا ہے اس کے آگے solutions تو solutions کیا ہوتا ہے بچو what is a solution homogenous mixture note کیجئے what is a solution بچو solution کیا ہوتا ہے اچھا آپ نے ابھی تک مجھے concentration نہیں بتایا کوئی بھی comment section میں مجھے concentration بتائیے what is concentration جلدی سے جلدی 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 concentration جلدی سے بتائیے what is concentration atomic structure beta next week سے probably start کر لیں جلدی سے بولی concentration تو کیا بولا hyper بولا atomic structure next week سے probably start ہو جائے گا تو آپ مجھے بتائیے in fact اسی week میں atomic structure کی classes لگی ہیں آپ مجھے بتائیے جلدی سے concentration کیا ہوتی ہے what is concentration بچو yes تو ابھے سنگھ اس کا مطلب پڑھ چکہ ایک بار پڑھ یہ definition چلیے solutions are homogenous mixtures of two or more two or more than two homogenous mixtures of two or more than two components by homogenous mixture we mean that it is a composition or properties of uniform throughout the mixture یعنی note کر لیجیے گا homogenous mixtures مطلب دو ملے اور ایک ہو جائیں یاد رکھئے گا اگر دو ملے اور ایک ہو جائیں یعنی کیا ہو جائے بچوں یاد رکھئے گا یہ بہت simple سی بات ہے تو this is called homogenous mixture یعنی جب a اور b دو component ملے اور دونوں مل کے کیا ہو جائیں سمجھ گئے نا so this is called homogenous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture آگے بڑھیں گے generally the component that is present in the largest quantity is known as solvent تو note کیجے گا جو زیادہ ہوتا ہے وہ solvent ہوتا ہے جو کم ہوتا وہ light brown color نظر آ رہا this is orange color بول دیجئے یہ کیا ہے ہمارے پاس this is solvent particle تو یہ solvent ہے clearly آپ کو نظر آ رہا it is solvent solvent کا مطلب جو زیادہ ہے اور solute یہ ہے this is solute solute تو note کر لیجے گا میں solvent کو a مان کے چلنے والا ہوں اور solute کو میں b مان کے چلنے والا ہوں solute کو ہمیشہ b مان نے والا ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو easy ہو جائے اور solvent کو کیا لے چل رہا ہوں a چلیے سب سے پہلے solute solvent آپ کو ایک dissolve state is called solute solute وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے جیسا ہو جاتا ہے for example میں ایک example لیتا ہوں بچوں آپ مجھے بتائیے گا بہت easy ہے تو جیسے ہمارے پاس ویشو ہیں اور ساتھ میں شیمم ہیں تو ویشو اور شیمم کی دوستی ہو گئی ویشو اور شیمم کو لے لیتے ہیں شبم کی اور شیم کی دوستی مولک کی دوستی ہو گئی شبم کی بہت شریف بچہ چلتا ہے شراف ٹپ 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 اور مولک کیا ہے بہت شیطان ہے اگر جہاں بھی ہے شیطان ہی کرتے ہوئے گھومتا ہے دونوں کی دوستی ہو گئی شبم شیطان ہو جائے تو مولک اور اگر مولک شریف ہو جائے شبم کے ساتھ دوستی کے بات تو شبم کیا ہے جو دوسرے کو اپنے جیسا کر دیتا ہے ایک بار سنیئے شریف کا مطلب شریف چلتا بہت شریف بلکل innocent بلکل گائے جیسا بلکل تو آج کل حالک گائیں تو شریف نہیں ہوتی ہیں دلی میں جو گائیں گھومتی ہیں تو ادھر دیکھئے جلدی سے جو دوسرے کو اپنے جیسا کر دیتا ہے جیسے اگر میں اس پانی میں اگر میں شگر ڈال دوں بچو اس پانی میں میں شگر ڈال آپ مجھے بتائیے شگر کیا ہوتی پانی کیا لیکویڈ شگر کیا ہو جائے گی اس کے اندر جانے کے بعد لیکویڈ تو کون سولوینت ہے پانی سولوینت ہے شگر کی چائے آپ کتنی کوانٹیٹی ڈالی پانی ہی سولوینت رہے گا چلیے دیکھے گا اب ہمارے پاس اب ہائیپو تیگل کنڈیشن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ یاد رکھئے گا ہائیپو تیگل کنڈیشن نہیں لینی ہے تو کمپوننٹ which is present in greater proportion اور کمپوننٹ which retains its physical state جو اپنی identity کیا ہے لوس نہیں کرے گا اسے سولوینت کہتے ہیں تو سولوینت جنرل جیدہ ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھے گا چلیے اب بات کریں گے percentage concentration terms کی تو concentration terms میں بچوں ایک بار دیکھے گا جلدی سے what are concentration terms concentration terms میں percent by weight دوسری کیا ہے percent by volume اور تیسری کیا percent w by w یہ آج ہمارا total agenda ہے اس کے اوپر questions کراؤں گا میں آپ کو and that's it یہاں پہ wind up کر دیں گے جلدی سے دیکھے گا اب مزا آئے گا آپ سب سے پہلی concentration term percent by mass یعنی یہ کیا ہے یہ mass ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیر بھی ہلاتا ہے ایسے پیر ہلاتا ہے تو یہ وہ mass ہے بچھو note percent mass 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 kis denote karen w by divide w w by w to is percent w by w percent w by w percent w by w kya h amount of solute present per hundred gram of solution is called percent kya hota percent w by w the amount of solute present per hundred gram of solution is called percent w by w percent w by w is equal to kya jayega ہمارے پاس بچھو جلدی سے بولیے percent w by w suppose 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 ہمارے پاس ایک container تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا بچھو ایک solvent ڈال دیا میں نے مال لیا a solvent ہے اور کتنا gram ڈال a gram اور ہم نے دوسرا solute ڈال دیا solute کتنا ڈال دیا ہم نے اس کے اندر میں مال لیا b solute solute کتنا ڈال w b gram تو مجھے بتائی percent w by w kit n ho جائے بچھو that will be equal to percent w by w will be equal to w b upon w a plus w b w a plus w b into hundred this will be the percent w by w بتائی مجھے بات clear یا نہیں جلدی سے بتائی یہ بات آپ لوگوں کو clear ہے یا نہیں clear ہے پھر میں آگے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے best book for organic chemistry j آپ use کر سکتے ہو pines organic یا پھر وہ tata magra hills میں آتی ہے یا Oxford cleden یہ book ہے جو j advanced کے لیے ہی ہیں specially تو یہ وہ book ہیں جو بہت standard ہے بہت high level کیا cleden Oxford سے بڑھیا تو organic کوئی آتی نہیں ہے اس کے laوہ IL use کر سکتے چلیے جلدی سے آگے بڑھیں تو یہ easy ہے بتائیے مجھے ایک question تو بنتا ہے یہ بتائیے مجھے جلدی سے بہت easy لے کے چلنا ہے 25 gram 25 gram glucose is added to 25 gram glucose is added to 90 gram water to 90 gram water 90 gram water find جلدی سے نکال کے بتائیے find percent w by w of water جلدی سے بتائیے percent w by w of water کیا ہوگی جلدی سے بتائیں گے فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے this was done in 9 بلکل صحیح بات ہے تو یہاں پر وہی چیزیں کرانے کی کوشش کر رہا ہوں جو basic اگر آپ کے week ہوگے تو آپ سمجھ آگے confidence نہیں آئے آگے का level یہ نہیں ہوگا put the value get the result ایسے question نہیں پوچھے جائیں آگے questions تھوڑھے difficult ہوں گے اس لیے پہلے basic strong کرو جلدی کوئی بات نہیں آرین دو چار دن پہلے مجھے ہو کے جا چکا ہے تو کتنا آجائے گا بچھو جلدی سے بولیے گا کتنا کرن آپ غلط بتا رہے ہو بیٹے تو یہاں پر کتنا آجائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس آجائے percent w by w کس کے لیے پوچھا گیا وہ اوپر آئے گا اگر کچھ بھی نہ دیا ہو تو solute اوپر آئے گا تو یہاں پہ آجائے گا 90 upon نیچے آجائے گا 90 plus 25 90 plus 25 into 100 90 plus 25 into 100 so this will be equal to 90 upon نیچے آجائے گا ہمارے پاس 115 into آجائے 100 تو ہمارے پاس بچے یہ 100 سے اڑھا دو 1.15 آجائے گا 1.15 سے اڑھا دیجئے یہ آجائے گا approximately 80 کتنا آجائے گا 0.1 کا مطلب یہاں پہ 11 سے اڑھا رہے ہو تو یہ آجائے گا 80 کتنا بچوں جلدی سے تو یہاں پہ سب سے پہلے 1 9 تو یہاں سے 1 1 تو 86 کے آس پاس 84 86 84 پہ سنٹ کچھ value آجائے گی تو جلدی سے بتائیے گا بچوں کیا answer آیا کتنا آئے گا answer بیٹے غلط نکالا ہے آپ نے answer کتنا 84 کے آس پاس answer ہے بچوں this answer is going to be 84 percent کیونکہ water کی پوچھتی کس کی پوچھتی water کی تو water اوپر آئے گا water کی پوچھتی تو water اوپر آئے گا تو غلط کر دیا آپ 25 کیوں نہیں لیا numerator me sorry sir کیوں نہیں لیا لیا 25 numerator मे numerator मे numerator मे water کی پوچھتی ہے نا تو یہاں پہ دیکھے گا ادھر دیکھو ایک بار ہمارے پاس یہ کس کا ہے percent w by w of یہ کیا ہے بچوں this is percent w by w of b percent w by w of a a کے لیے کتنا کو پوچھا وہ اوپر آئے گا باقی نیچے آئے گا into hundred سمجھ گئے نا easy peasy جلدی سے اب یہاں پر دیکھو بہت simple cases ہیں یہ تو آپ نکال کے دیکھے گا ایک بار آپ سمجھ میں آجائے چلیے چلیے اب جلدی سے جو بھی answer ہے اگر اگر کلکولیٹ کر دیجئے گا میں نیچے کیا 78.2 ہی آگے بڑھتے روہی پر percent mass by volume یہ important ہے note کرنا percent mass by volume mass کا مطلب w ہے اور volume کا مطلب بچوں solution کا ہوگا یہ کس کا ہوگا بچوں solution کا ہوگا اور یہ کس کا ہوگا w solute ہوگا generally یہ ہی ہوتا ہے تو یہ پر دیکھیں the amount of solute in grams present per hundred milliliter of solution is called percent w by v of solute of solute of solute to solute के لیے ہی یہ valid ہوتا ہے generally دیکھیں کیسے the amount w by v is equal to weight of solute upon volume of solution into 100 تو یہ ہمارے پاس temperature dependent ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے percent w by v that will be equal to numerator मे کیا لیں گے numerator मे لیں گے w b upon volume of solution in ml volume of solution volume of solution कि میں لیں گے بچوں ml मे into کیا جائے گا ہمارے پاس 100 آ جائے گا تو آپ نے چیز notice percent clear ہے بات یہاں پر دیکھو بچوں percent w by v percent w by v is equal to کتنا آیا ہمارے پاس بولو w b upon volume of solution into کیا جائے گا ہمارے پاس 100 اب ہمیں پتا ہے but 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 ہمیں پتا ہے بچوں volume of solution volume of solution is equal to a b of solution is of solution yes or no yes or no equation 2 equation 1 equation 2 equation 2 value put so let's put the value on substituting the value of volume of solution from equation 2 to equation 1 sum 1 sum 2 volume of solution value پرتی ستھاپit کرنے پر کیا آجائے گا ہمارے پاس جلدی سے بولی percent w by v is equal to to آجائے گا ہمارے پاس دیکھو is equal to a value رکھو یہاں پہ تو آجائے گا w b upon w solution کیا جائے گا w solution into آجائے 100 اور ساتھ میں آجائے گا density of solution تو یہاں پہ دیکھو یہ مسالہ کیا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے اس مسالے کی value لکھے بتاؤ مجھے جلدی سے یہ مسالہ کیا تھا yes what was that کیا تھا یہ مسالہ کیا تھا جلدی جلدی سے تو کیا آئے گا ہمارے پاس w percent w by v is equal to آجائے percent w by w into density of solution مطلب سمجھ گئے مطلب y is equal to mx mx y is مزیدار چیز یہاں پر دیکھو بچو ہمارے پاس کیا آیا percent w by v is equal to آگیا percent w by w into w by مطلب mass by mass into کیا جائے گا بچو into آگیا density of solution into density of solution to y is equal to کیا جائے گا بچو x into m y is equal to x into m یعنی اگر آپ نے کیا کیا بچو giraffe بنا دیا کیا بنا دیا giraffe ہم نے giraffe بنایا کس کا یہاں پہ giraffe بنایا ہے ہم w by w w w w w ادھر لیا ہے اور یہاں پر person w by w w کو یہاں پر لیا گیا ہے اور کیا بنا بنا دیا بچو جلدی سے بولیے giraffe بنایا بیٹا اگر آپ j advance کی تیاری کر رہے تو green wood اور اگر آپ j mains کی تیاری کر رہے تو j dilly enough ہے تو چلیئے جلدی سے آگے بڑھیں گے تو یہاں سے کیا بنے بچو یہاں پر ہم نے بنایا ہے جرا بنایا بچو جرا بنایا ہے تو جرا بنای جلدی 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 سے کیا ہوگا گراف یہ آئے گا گراف کچھ ایسا گراف آئے گا آپ دیکھ رہے ہو یہ گراف آتا چلا جائے گا percent w by w by percent w by w اور یہاں بتائیے بچو بات clear یا نہیں جی میں آپ سے بہت چھوٹی بات پوچھ جائے گی تو جلدی 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 سے تو یہاں پر بیٹا ادھر دیکھئے گا شیک ارسلان کچھ بول رہے بیٹا جراف سے چاہیے کیا مجھے یہ بتائیے جلدی سے جراف سے چاہیے تو جراف سے بول دیتے ہیں تو فٹ فٹ سے clear 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 تو جی main اور جی advance میں یہ questions ہمیں پوچھے جاتے ہیں تو چلو اب ہم آگے بڑھتے ہوئے next point پہ آئیں گے تو crystal clear thank you very much بیٹے چلو آگے بڑھ جاؤ یہ یاد رکھے گا بچو note کر keep in mind keep in mind کیا یاد رکھو گے بچو کہ percent w یہ پہ لکھ دیتے نا یار ادھر کیوں لے کے جائیں ادھر نہیں لے کے جائیں گے یہ پہ لکھیں گے percent w by w into density of solution into density of solution تو یہ بات یاد رکھے گا important ہے چل آگے بڑھ رکھا ہے دو طریقے سے کیا کر رہا ہے اگر ہاتھوں پہ لگاؤ گے تو وائرس کو مار دے گا اور باقی گم کو مٹائی دیتا چلیے جلدی سے آگے بڑھ جائیں گے پر ہمارے پاس جلدی 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 سے بتائیے گا پرگتی راج بات بلکل clear ہے تو آمیر آپ کا نام آمیر ہے چلیے آگے بڑھ جلدی سے بچوں اس نے آپ دیکھیں جتنی بھی وائن یا جتنی بھی آپ دیکھو گے بوٹل ہیں ان کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے اگر ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو کرونا مار دیتا ہے اور چلیے آگے تو بس بولو گا نہیں ہے لائیو ہیں تو بیسٹ فیزیکل بک نیراج کمار اگر پریکٹس کرنا چاہتے تو ایڈوانس لیول اس کا اچھا ہے چلیے تو یہاں پر دیکھے گا بیٹا ادھر دیکھے گا اب یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھتے ہو نا وہ آج کل جیت بھی بنے ہوئے دیکھو گے یہاں پر لکھا رہتا ہے 48% volume by volume ٹھیک ہے نا اور اس کے سامنے کیا لکھا رہتا ہے اسے کہتے جی ایم کے ڈی کیا کہتے جی ایم کے ڈی اور یہ کیا ہوتا ہے بچوں یہ کرونا کلر بھی ہے یہ کیا کرونا کلر بھی ہے تو آپ دیکھیں گے دھیان سے 48% volume by volume لکھا رہتا ہے اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں جلدی سے percent volume by volume کا مطلب 48% کا مطلب 48% volume by volume کا مطلب ہے کہ 100ml میں 100ml میں 100ml میں کیا ہوگا بچوں 48ml کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر water 52ml کیا یہاں پر water ہے سمجھ گئے 52ml کیا ہے یہاں پر water ہے تو یہ یاد رکھئے گا this is called اسے کہا جاتا ہے gmkd یہ غم بٹانے دوائی یہاں پر پڑھئے بچوں percent volume by volume کو جلدی سے بتائیے percent volume by volume کو denote کیا جاتا v solution into 100 v b upon v solution into 100 note کر لیجیے this is the formula یہ formula ہے अब इन formula के एक बार relation निकालना बनता है बच्चो note की यह relation अगर आप समझ में आ आजाए तो मुझे बता ना समझ में आया तो प्लीज note देखते आप में से कितने बच्चे सही जवाब देंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है % w by w यहाँ पर v by v यहाँ पर हमने grab बना दिया है तो बता यहाँ पर हमारे पास आप क्या आप बताईज बताईए जल्दी से अंसर क्या होगा what is the answer आप अराम से सोच के बताईए इन चारो में से एक तो अंसर है ان چاروں میں سے ایک تو answer ہے بچو آرام سے سوچ کے بتائیے یہ ابھی دوبارہ سے بتا دیتے ہیں volume of solute upon volume of solution into 100 یعنی جتنا ml میں solute 100 ml solution میں present ہوتا ہے that is called percent mass percent volume by volume تو بتائیے ان میں سے کونسا answer ہے بچو جلدی سے 200 questions کی series کرا دو کل ٹھیک ہے بیٹا بلکل بلکل تو answer is D بچو نے بلکل صحیح جواب دیا ہے D is the right answer تو نوٹ کر لیجئے گا بچو please 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 note کر لینا ایک بار کیا نوٹ کرنا ہے percent w by v is equal to ہوتا ہے percent w by w into density of solution density of solution is equal to ہوتا ہے percent v by v into density of solute into density of solute تو یہ بات یاد رکھے گا this is very very important formula کم سے کم جی مین کے question کو ایک منٹ میں فوڑنے کے لیے اگر آپ ایک منٹ میں جی مین کا question فوڑنا چاہتے ہو تو یہ formula آپ کے لیے بہت important ہے بچو اگر جی مین کے questions کو آپ ایک منٹ میں فوڑنا چاہتے ہو تو یہ formula is going to be very very important چلیے آگے بڑھتے ہیں کچھ questions کر لیے جائیں اب تو بھئی تو یہ رہا آپ کے سامنے پہلا question how many grams of solute how many grams of solute question کا آپ solution جلدی سے میں آپ کو کرانے والا ہوں یہ فٹا فٹ سے بتائیے ایک منٹ ہے ایک منٹ آپ کے سامنے ہے جلدی 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 بیٹا so w by w کا نام بتائیے this is called percent by mass percent mass by mass percent mass by volume percent volume by volume تینوں term ہے تینوں بتا دیئے میں نے آپ کو بیٹے چلیے جلدی سے اور پیت اگروال یہ جین main اور neat کے لیے equally applicable ہے جو جین main یا جین advance کے لیے applicable ہوتا وہ neat میں تو آتا ہی ہے easy peasy ہے چلیے جلدی سے بتائیے باقی آج کل neat کا paper surprise کر دیتا کئی بار yes yes بیٹا کلاس کے اگدم بعد pdf آپ کو دی جائے گی ٹین چن نہیں لین pdf آپ کو regularly مل رہی ہے ادھر دیکھو جب ایک بار how many grams of how many grams of solute should be added to 100 gram of water to get a solution of density this with it na to yaha par how many grams of to how many grams of percent w by v percent w by v is equal to hote a percent w by w percent w by w into density of solution density of solution to percent v by v kit na f five is equal to to yhe five five is equal to kya jayega hum five is equal to a kya jayega bach yaha se d yaha 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 density 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 d kith d yaha 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 equal to آ جائے گا ہمارے پاس 5 upon 1.2 یہ آ گیا تو یہ آ گیا ہم سے پوچھا گیا what how many grams of solute to solute کے gram wb upon wb plus 100 into 100 is equal to کتنا آ جائے گا بچوں that is equal to 5 upon 1.2 سمجھ گئے formula fit کر دیا ہم نے یہاں پر تو یہاں سے ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہ آ جائے گا تو یہاں سے کیا ہوگا بچوں جلدی سے بولیے یہ آ جائے گا 20 into wb is equal to آ جائے گا ہمارے پاس is equal to آ جائے گا wb wb plus 100 اور upon نیچے آ جائے گا ہمارے پاس 1.2 1.2 سے multiply کر لو اسے تو یہ ہو جائے گا 2.4 یعنی 24 ہو جائے گا 24 wb minus wb is equal to آ جائے گا 100 تو یہاں سے آ جائے گا 23 wb is equal to آ جائے گا 100 تو یہاں سے wb کی value کتنی آ جائے گی بچوں جلدی سے بتائیے wb کی value 4 سے تھوڑ آسا جائے گی تو 4.35 4.17 not 35 4.17 4 سے تھوڑ آسا جائے گی اس سے اگر اڑاؤ گے 23 سے 23 سے اسے اڑایا تو 4.1 something آ جائے گا تو یہاں سے answer کیا آ جائے گا 4.17 سمجھ گئے نا تو c answer ہے تو بتائیے مجھے جلدی سے کتنے بچوں کا c answer آیا بچے c answer ہے 4.34 نہیں آ رہا ہے try کر کے دیکھ لیجے آپ بھئی 100 کو میں نے 23 سے divide کیا تم لوگ مجھ سے یہ کام کر آ رہے ہو جسے ادھر دیکھے گا اب یہاں سے میں نے 4 تو یہاں سے کتنا آ جائے گا بچے جلدی سے بولیے this will be equal to 92 yes or no 92 آ جائے گا یہاں سے ہمارے پاس 8 92 8 تو یہاں سے decimal یہاں سے دیکھو 23 92 3 آ رہا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں 8 تو یہاں پہ 80 تو 23 3 جا 3 جا تو 69 بیٹا 3 5 ہی آ رہا ہے calculation تو کرنی پڑیں گے ہمیں صحیح تو ادھر دیکھے گا یہاں سے کتنا آ جائے گا ہمارے پاس this will be equal to 69 69 تو ہمارے پاس 4.35 بیٹا جنہوں نے ڈی لگایا تھا وہ بلکل صحیح ہیں چلیے اب یہاں پر ہمارے پاس چلیے تو یہ مجھے calculation لیکن volume is not additive بیٹا کس نے بولا volume کو آپ additive ہی لے کے چلیں گے unless until hydrogen bonding is given تو volume ہمیشہ additive property لے کے چلیں گے آپ لوگ کیوں کی جو بھی significant deviation کبھی significant deviation نہیں ہوتا اگر آپ 10 ml a 10 ml b کو ڈالو گے تو 99.9 ml بنے گا solution کا یا 20.1 بنے گا دونوں case میں additive ہے تو یاد رکھے گا یہاں پہ ideal solution نہیں لے کے چل رہے ہو ideal کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا میں لیکن volume کو آپ کیا لے کے چلو گے additive ہی لے کے چلو گے accept liquid solution volume ہر جگہ additive ہے وہاں بھی additive ہی رہے گا وہاں بھی additive ہی رہے گا کچھ cases کو چھوڑ دیں chloroform کو acetone کے ساتھ ڈال دیا تو 0.016% کم ہو جاتا ہے سوچو جرا کتنا کم ہے تو additive ہی لے کے چلیں گے چلیے آگے بڑھیں گے تو volume additive property va plus vb دونوں کو برابر ہی لے کے چلیں گے چلیے جلدی سے آگے بڑھیں گے next point پہ اب ہم بات کریں گے an aqueous solution an aqueous solution of glucose is 10% volume weight by volume w by v the volume which one mole of glucose is dissolved will be بتائیے جلدی سے تو بتائیے the volume in which one mole of glucose is dissolved will be کتنا ہوگا جلدی سے آپ مجھے بتائیں گے an aqueous solution of glucose is 10% weight by volume تو بہت گھٹیا question ہے اس کے آگے والا question شاید اس سے better ہو جلدی سے بتائیے بچو یہ second last question ہے اس کے بعد ڈی پی پی آ جائے گی yes 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 تو یہاں پر تو یہاں پر دیکھے گا بیٹا آپ سمجھ لیجیے گا ideal اور non ideal solution سے compare مت کیجیے گا liquid solution میں volume کو آپ لے کے چلیے گا بیٹا 110% correct ہے ورنہ تو کبھی بھی آپ m1 v1 plus m2 v2 is equal to m into v1 plus v2 لگا ہی نہیں پاؤ گے it will be wrong تو یاد رکھے گا volume کو additive property ہی مانا جاتا ہے کیونکہ volume significantly additive property نہیں ہوتا لیکن volume کیا ہوتا ہے absolute additive property نہیں ہے volume additive property ہے چلیے مجھے بھی معلوم ہے liquid solution میں نہیں لیتے اسے تو چلیے جلدی سے بتائیے گا میرے حساب سے nit 3چی اچھا ہے بیٹا nit 3چی پلی is the best تو answer بولیے answer فٹا فٹ سے b تو ترند کمار جلدی سے بولیے یہاں پر آدھی مانو نے answer دیا ہے b organic cup پڑھائیں گے مولک نے بولا ہے d چلیے دیکھتے ہیں answer 1 2 3 and here we go تو یہاں پر دیکھیں 100 gram ہے کتنے میں 100 ml میں 100 gram ہے 100 ml میں تو ہمارے پاس 1 gram کتنے میں ہو جائے گا بچوں 1 gram ہو جائے گا 10 ml میں 1 gram کتنے میں ہو جائے گا 10 ml میں اور 180 gram glucose کتنے میں ہو 100 ml میں کتنے میں 800 ml میں تو ہمارے پاس سیدھے سیدھے unitary method لگا لیجے this will be equal to 1.8 liters تو answer آ جائے گا d مولک نے بلکل صحیح جواب دیا ہے d is the right answer تو دیکھو ایسے question کو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں formula لگا دیتے ہو ہر جگہ بیٹا formula نہیں لگے گا کچھ جگہ دماغ بھی لگانا ہے بھئی 10 gram ہے glucose کا 100 ml میں تو 10 gram ہے 100 ml میں تو 180 کتنے میں ہوگا یہ تو نکالنا ہے 10 gram is present in 100 ml تو 180 will be present in کتنے میں بچوں 1.8 liters سیدھی سی بات ہے تو that is the answer تو یہ بات یاد رکھئے گا 10 gram 100 ml میں ہے تو 180 gram کتنے میں ہوگا 180 کا مطلب ہوتا ہے 1 mol 180 کا مطلب ہوتا ہے 1 mol اور ہمیں 1 mol ہی پوچھا گیا ہے 1 mol ہی پوچھا گیا ہے دیکھو 1 mol ہی پوچھا گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ رہا آج کا last question بچوں جلدی 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 سے بتائیے گا آج کا last question yes تو یہاں پر ہمارے پاس جلدی 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 سے میں نے answer دیا تھا دیپیش congratulation you were right absolutely right فٹا فٹ سے answer بتاؤ بچوں یہاں سے کیا ہوگا a quantity of 50 grams of water is saturated with axial gas چلیے یہ question میں آپ کو homework میں دے رہا ہوں بچوں solve کر کے آئیے گا کل کیا پڑھ کے آنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کل کیا پڑھ کے آنا ہے کل آپ نے پڑھ کے آنا ہے بچوں mole fraction mole fraction کی terminology آگے ہوتی ہے کیا application ہوتی ہے یہ پڑھ کے آئیے گا آپ ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں next پہ آئیے strength پڑھ کے آنا ہے کل آپ کو strength کے ساتھ ساتھ بچوں molality molality کے بعد molality کا expression کیسے نکالتے ہیں یہ کل کے lecture میں میں پڑھاؤں گا آپ کو molarity molarity کے بعد یہ homework ہے آپ کا آج کا تو نوٹ کر لیجے گا بچوں کل میں molarity تک کے ساری چیزیں آپ کو کرا دوں گا detail میں دھیر سارے questions ہوں گے یہ آج کا homework ہے دیکھئے یہ POAC کے اوپر based ہے یہ POAC کے اوپر based ہے یہ بھی POAC کے اوپر based ہے یہ بھی POAC کے اوپر based ہے یعنی پہلے تین questions صرف POAC سے solve ہو جائیں گے آگے بڑھئے آگے دیکھئے concentration term دھیرے دھیرے آنا شروع ہو چکی ہیں next questions سارے subjective ہیں آپ دیکھئے 50 ml off یہ سارے normality molarity concentration terms solubility اس کے اوپر based questions ہیں تو یہ سارے questions آپ کو کرنے ہیں ان کے answers دیے گئے ہیں اگر کوئی answer match نہ کرے تو verify کر کے مجھ سے پوچھئے گا سارے answer ویسے میں نے calculate کر کے رکھے ہیں تو آپ لوگوں کو سارے answer match کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ 12 question کی آج کی DPP بھی ہے ایک بات بتائیے مجھے آپ DPP solve کر رہے ہو نا بچو are you guys solving the DPP کیا آپ DPP solve کر رہے ہو بچو جلدی سے emerge batch بیٹا 5th of میں سے start ہو رہا probably تو آپ emerge batch کو join کر سکتے ہو آپ میں سے جو بچہ join کرنا چاہتا ہے emerge batch کو are you guys solving DPP یا میں اپنا time waste کر رہا ہوں ان کو دیکھے جلدی سے مجھے بتائیے DPP آپ لوگ solve کر رہے ہو یا میں آپ کو DPP دے کر اپنا time waste کر رہا ہوں بچو ایمانداری سے اگر آپ نے DPP solve نہیں کی مجھ سے ڈاؤٹس نہیں لیے تو میں نے دینا بند کروں گا DPP کیوں effort لگا جائے ان questions کو solve کر کے رکھا جائے یہاں پر کیوں effort کرنے تو چلیے جلدی سے solve کرتے رہنا ہے بچو یہ آپ دیکھ لیجئے daily time table آپ کو معلوم ہے daily آپ کے اپنے teacher ڈیڑھ بجے سے classes start ہوتی ہیں رات کو 10.5 بجے classes رہتی ہیں حالانکہ یہ 10.5 بجے 11.5 بجے سمیر سر پڑھائی لیتے ہیں میری class ساڑھے 7 بجے daily live آتا ہوں کل ہم بات کریں molarity molality mole fraction normality کی چلیے آگے بڑھیں گے اگر آپ نے ابھی تک اس awesome digital video book کو explore نہیں کیا بچو یہ 100% free content ہے تو اسے explore جرور کیجئے گا you will definitely fall in love with it next point پہ آؤ بچو دیکھئے plus پہ آپ سب سے پہلے دیکھو گے تو live class environment آپ کے سامنے ہے live polls and leader board اس سے آپ پتا چلتا ہے آپ کی reality performance کیا ہے how quickly you are able to apply the concept تیسری بات دیکھو سب سے important after every third lecture fourth lecture is taken as doubt clearing session جس میں آپ awesome doubt پوچھ سکتے ہو جو بھ بک آپ solve کر رہے ہو اس کے doubt لے سکتے ہو یہ physical coaching میں بھی facility نہیں کہ آپ ہر 4th class every fourth lecture is taken as doubt clearing session no وہاں پہ پیچھے پیچھے گھومنا پڑھتا تھا ہم لوگوں کو تب جا کر doubt clear ہوتے تو book solve کر رہے ہو گر اس question آپ سے solve ہو جاتے ہیں previous question solve کر لی تو مطلب بلے بلے ہو گئی ساتھ میں ہی نہیں ابھی دیکھے گا جیسے دو batches ابھی start ہونے والے ایک start ہو چکا ہے evolve evolve and evolve evolve emerge batch start ہو رہا ہے emerge batch 2023 22 22 22 لیے تو یہ join کر سکتے ہو بچو آپ دونوں batches دیکھ گا اگر آپ واقعی best بننا چاہتے ہو تو آپ کو best سے پڑھنا پڑھے گا کیونکہ جو چیزیں آپ کو ایک page کا solution بتائے جائیں گے وہ ہم آپ کو دو لگوں کو plus join کرنے کا سب سے بڑا factor یہ بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھئے اب بچے کو کوٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے اب بچہ بچہ آئی ٹی کی کوچنگ افورڈ کر سکتا گھر بیٹھے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑھتا regular classes ہوگی اور schedule آپ کا fix رہے بلکل آپ نے کرنا کیا ہے unacademy learning app download کرنے کے بعد install section پہ جائیے اور click کیجئے پلس section آپ کے پاس unacademy learning app ہونی چاہیے اس کے بعد plus section پہ جائیے اور چوز کیجئے کہ آپ کون سا اور یہاں پہ box میں آپ دیکھے گا referral code آپ nے fill کرنا ہیں referral code fill کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بچوں ان میں سے کوئی بھی option 80 code fill کیجئے ان میں سے کوئی option choose کیجئے پھر اگر آپ 9 10 میں ہیں یا 11 میں آئے ہیں تو 2 year model choose کیجئے emerge batch join کیجئے emerge batch میں آپ پڑھنے کو ملے اور کچھ کرنے کی جورت نہیں emerge batch کا مسالہ اگر آپ نے دھنگ سے کر لیا یہ will be through آگے بڑھ جائیے اگر آپ 12 میں ہیں یا 1 سال invest کرنا چاہ رہے ہیں اور ویسے بھی زندگی خراب کرنے سے بیٹھے اگر تیاری پکی نہیں ہے تو exam دینے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو آپ one year subscription لیجئے اس کے لیے evolve batch آپ join کر سکتے ہو evolve batch 22 کے لیے ہے تو یہ 23 کے لیے یہ دونوں batch recently ایک 5th of may کے آس پاس start ہونے والا ہے اور ایک batch start ہو چکا ہے 10 15 دن پہلے تو آپ join کر سکتے دونوں batches میں اگر آپ کا جو بھی چھوٹا ہے وہ cover کر آئیں گے backlog آپ کو دیا جائے گا اور ساتھ میں personalized way میں آپ کو guide کرنے ہماری ہوگی آگے بڑھئے اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا بچوں تو بہت ساری important چیزیں آپ miss کر جائیں گے practice sessions آپ ان بچوں کے لیے ہے جو under privilege تھے یا جو اب تک afford ہی نہیں کر سکتے تھے کوٹا جانا ڈیلی جانا مطلب afford ہی نہیں کر سکتا 80% بچہ تو talent بھرا پڑا ہے انڈیا کے کونے کونے میں تو وہ بچہ اب coaching afford کر سکتا ہے اس کے لئے فری نہیں بولیں اس کے لئے بھی فی لگ رہی ہے یوٹیوب پر بھی لائک ساپ کا سپورٹ یہ آپ کی ہے اور یہ شیئر یہ آپ کی فی ہے جو آپ کو یوٹیوب پر پی کرنا ہے کیونکہ attitude of gratitude is essential آگے بڑھ جاتے ہیں یہ anacademy جی پریوار کا حصہ بننے کے لیے آپ جلدی سے subscribe کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا اور بچوں ساتھ میں پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ سے دس منٹ بات آپ پیڈی ایف مل جائے گی بچوں 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 خیال رکھے گا اپنا اسی امید کے ساتھ کے آپ خیال رکھیں گے بچوں کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمش جائے ابت امید Dre ڈی 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 موسیقی